موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاک پوچ کے عالی اہدداران کی ترقی کا تکروری کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے پاکستان نے دہشتگردی کے لیے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر وزارتی جلاس میں بھارتی قیادت کے بے بنیاد پروپیگنڈے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر آزم کے خصوصی نمائندے نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے سے ادا کریں انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں آج پانچ آشاریہ چھے شدت کے زلزلے سے چوالی سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں آج معروف پاکستانی طبیعتدان اور نوبل انامیافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی چھبیسمی برسی منائی جا رہی ہے پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ پاک فوج کے اعلی احدوں پر تایناتی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ عمل آئینی تقاضوں کے مطابق جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچائے گا پاکستان نے نئی دہلی میں دہشتگردی کے لیے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر ہونے والے تمام نامنہات وزارتی جلاس میں پاکستان کے خلاف بھارتی قیادت کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات اور دیئے گئے حوالوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں خود ساختہ قرار دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ بھارت عالمی برادری کو دہشتگردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کے بارے میں مسلسل گمراہ کر رہا ہے اور کل ادم دہشتگرد تنظیموں کو مالی تعاون فراہم کرنے کے بارے میں پاکستان پر مسلسل بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی بے بنیاد حرزہ سرائی پاکستان کے انصداد دہشتگردی کے لیے کیے گئے کامیاب اقدامات کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے جنہیں انصداد دہشتگردی منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی سرپرستی کے خلاف سرگرم عمل بین الاقوامی ادارے فیٹف نے بھی تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مضبوط اور قابل بھروسہ اے ایم ایل اور سی ایف ٹی اقدامات اور فیٹف ایکشن پلان پر کامیاب عمل درامت کی باعث پاکستان گزشتہ ماہ گری لسٹ سے کامیابی سے نکل گیا ہے ممتاز زہرہ بلوش نے افسوس کے ساتھ کہا کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں دہشتگردی کی ظالمانہ کاروائیوں کاروائیاں چاری رکھے ہوئے ہیں مقبوضہ علاقے میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی کا کوئی جواز نہیں جہاں قابض فورسز روزانہ بے گناہ کشمیریوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ان پر تشدد کرتے ہیں وزیراعظم کے خصوصی نمائندے برائے مذہبی ہمہنگی اور پاکستان علماء کانسل کے چیئرمن مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے سے عدم برداشت اور تشدد کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کریں آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی ملک کے داخلی استحکام سے براہ راست منسلک ہے انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام فریقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لئے میسا کے پاکستان کی ضرورت ہے مولانا طاہر محمود اشرفی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سوشل میڈیا کے لئے کو نقصان پہنچا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان علماء کانسل کا ایک وفت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا تاکہ باہمی ہم آہنگی پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر لائے جا سکے وزیراعظم کے معاون خصوصی اطاولہ تارن نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے دوران کسی بھی قسم کی خلاف برزی پر تحریک انصاف کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی وہ آج گزرام والے میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پار تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد میں اپنا ہیلیکاپٹر اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عالمی بینک پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے نرم شرائط پر بیس کروڑ ڈالر کا کرزہ دے گا آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے وہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گرین فائننسنگ حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے جس کے تحت پانچ کروڑ ڈالر مالیت کا انوائرمنٹ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ لاہور میں ماحول دوست پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا منصوبے کے تحت پچیس الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور شیخو پرہ ملتان ڈی جی خان راولپنڈی گجرانوالا اور ویہاڑی سمیت دس دلوں میں ہوا اور پانی کے میار کا منٹرنگ سسٹم نصب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیس مقامات پر ہوا کے میار کے منٹرنگ سسٹم لگائے جائیں گے جبکہ صبح کے پندرہ مقامات پر پانی کے میار کی منٹرنگ کے سٹیشن لگائے جائیں گے لوچستان میں پاک افغان سرحد پر چمن باپ دوستی رہگیر رہگیروں اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق سرحد صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک رہگیروں جبکہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلی رہے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں کل جماعتی حریوت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی جاری جدو جہد آزادی کو کچلنے کے لیے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں اپنی پوری فوج ہی کیوں نہ تائینات کر دے زلط آمیز شکست اس کا مقدر ہے سرین اگر سنٹرل جیل سے جاری اپنے خصوصی پیغام میں کل جماعتی حریوت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا کہ فستائی مودی حکومت کے حدکرنڈے کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو بدل نہیں سکتے کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے اپنی قراردادوں میں یہ وعدہ کیا ہے کہ کشمیری حق کے رائے دہی کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ اگرچہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت میں ناکام رہا ہے مگر کشمیریوں نے ہار نہیں مانی اور وہ تمام مشکلات کے باوجود اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں آج شدید زلزلے کے نتیجے میں تقریباً چوالی سفرات حلاق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے مقام حکم نے ذرائب لاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانچ آشاریہ چھ شدت کے زلزلے سے مغربی جاوہ کا قصبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا انہوں نے خبردار کیا کہ اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ قصبے کے باہر کئی افراد تاحال ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں آج معروف پاکستانی طبیعتان اور نوبل انعامیافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی چبیسمی برسی منائی جا رہی ہے ڈاکٹر عبدالسلام سن انیس سو چبیس میں زلہ جھنگ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جھنگ سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری وظیفہ حاصل کیا انہوں نے سینٹ جانس کالج کیمریز سے ریاضی اور طبیعت میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی انہوں نے کیمریز سے نظریاتی طبیعت میں پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ان کا کوانٹم الیکٹرو ڈائنمکس میں بنیادی کام پر مشتمل ہے ان کا مقالعہ ٹرو ویک یونیفکیشن کے نظریہ کے حوالے سے خدمات پر ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو اناسی میں طبیعت کے شعبے میں نوبل انام سے نوازا گیا اور یہ وہ عالی ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بنے ڈاکٹر عبدالسلام طویل علالت کے بعد ستر سال کی عمر میں انیس سو چھانوے میں آج کے دن انگلینڈ کے شہر اکسپورڈ میں انتقال کر گئے آج دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے تناظر میں ٹیلی ویژن کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے عالمی امن اور سیکیورٹی کو درپیش خطرات کے مواقع پر دنیا بھر میں فیصلہ سازی کے لیے ٹیلی ویژن کے اثرات کے اعتراف میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے اکیس نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن قرار دیا ہے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر ٹیلی ویژن کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ ٹیم میں کپتان بابر آزم سمیت محمد رزوان عبداللہ شفیق شان مسعود سعود شکیل عبرار احمد فہیم اشرف حارس رعوف امام الحق محمد علی محمد نواز محمد وسیم جونئر نسیم شاہ نومان علی سلمان آغا سرفراز احمد زاہد محمود اور اظہر علی شامل ہیں انہیں کہا کہ اسکارٹ میں چار تبدیلیاں کرتے ہوئے شاہین آفریدی حسن علی فواد عالم اور یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر سے راولپنڈی دوسرا نو دسمبر سے ملتان اور تیسرا میچ سترہ دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا فیفا عالمی کپ دو ہزار بائیس میں آج دو مختلف مقامات پر دو میچ کھیلے جائیں گے گروپ بی کا پہلا میچ دوہا میں الخلیفہ اسٹیڈیم میں شام چھے بجے ایران اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ گروپ اے کا دوسرا میچ رات نو بجے سینگال اور ہالنڈ کے درمیان السمامہ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میک میں موسمیات کی پیج گوئی کے مطابق ان دبارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا ہے بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور اور پشاور پچیس کراچی بتیس کوئٹہ سترہ گلگت سولہ مری پندرہ مزفر آباد بیس سری نگر جمہو گیارہ اور لہ منفی ایک ڈگری سینٹی گریڈ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیرین دفاع نے کہا ہے کہ پاک فوج کے علا عدداران کی تقروری کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے پاکستان نے دہشتگردی کے لئے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر وزارتی جلاس میں بھارتی قیادت کے بے بنیاد پروپیگنڈے اور غیر زمیدارانہ بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر آزم کی خصوصی نمائندے نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے سے ادم برداشت اور تشدد کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کریں انڈونیشیا کے جزیر جاوہ میں آج پانچ آشاریہ چھے شدت کے زلزلے سے چوالی سے زائد افراد حلاق ہو گئے ہیں آج معروف پاکستانی طبیعتدان اور نوبل انعامیافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی چھبیسمی برسی منائی جا رہی ہے پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لئے اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے